ٹیلیویزن، فرن، ٹیٹر، اس پہ گفتگو ہوگی تو اگر آپ اپنے نشطوں پر تشریف فرما ہوگے تو اجلاس کی کاراوائی کا آغاز کیا جا سکے گا تو جو حضرات سامنے کھڑے میں گزارش کروں گی آپ پلیس بیٹھ جائیے آپ پلیس سامنے تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیس تشریف رکھیں سب آپ لوگ تشریف رکھیں تاکہ اجلاس کی کاراوائی کا آغاز ہو سکے اور اس کے فورد بعد اشترطانی جلسہ ہوگا آج جانے لیے آلان میں جس میں میں محسوس ہوں گے سر آپ ذرا سے سائٹ پہ ہو جائیں تو بہت ساری کاریاں کیف غصدہ بھی اپکیس سی صدی میں بھرون کی صورتح بہت شکریہ آداب سپر کھوڑی خاموشی اگر نوزہ آلان میں تو بہت اچھا ہوگا دوہتی ڈانٹنگ پانل ہے جو کہ آج مجھے جس کی نظامت کرنے کا بیڑا دیا گیا ہے اس لیے اور بہت سارے لوگ میں اپنے میں زیادہ نہ تو ان کی تاریخ میں بھک لوں گی اور لرنا ہی زیادہ بولوں گی مجھے شکریہ کو وہی زیادہ بولیں اور سوال ایسے لیے جو کہ وہ کو سمجھ گیا ہے تو اگر دیکھا جائے کاری کھوڑی خاموشی پلیز تھوڑی سے خاموشی ہو جائے آل رائیت نہیں ہو رہی بولنا شروع کرتے ہیں تو آنے والے صدیوں میں آنے والے سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں اتنے بھی جانرز ہیں انہیں بہت تیزی سے بڑھاؤ آئے گا بہت تیزی سے ان کی ترقی نہیں ہوگی اور اس مجھے سمجھ ہے وہ اس طریقے سے بدلیگی کے جو روجہنات میں جو بھٹاوٹی ہیں جو ہمیں کسی بھی صورت میں نظر آتے رہے ہیں جس میں حال میں جو پرڈیمک ہوا تھا اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں دکھے گا کہ بہت سارے چیزوں کا جو ردی عمد ہے وہ ہمیشہ بدلتا رہے گا اس کے اندر جو میڈیا کے اندر جو خط سے زیادہ سٹرنٹس ہم نے دیکھی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے سٹریمی ویڈیوز ہیں اس میں نیتکلکس آ جاتا ہے پرائیم آ جاتا ہے آمازون ہیں ہسٹری چیللز ہیں پرائیم آ جاتا ہے پرائیم آ جاتا ہے پرائیم آ جاتا ہے جس میں ونٹو کن ایک بندہ خود بر خود اپنی ایک اندسٹری چلا رہا ہے ٹکٹک پہ پہ لے سٹرنٹس کے لے سوشل میڈیا آپ تب پہ پہ ہوں گے نیس ان پہ ہوں گے آم انسٹرگرام ہے انسٹیز اس کو بھی بہت تیزے سمانگے انسٹرگرام ہے تو یہ جو میٹا ورس ہے یا میٹا ورس ہے یہ یہ کیا شکل لے گی اس میں کیا کونٹنٹ آئے گا اس کے بارے میں ہم بیسکلی لیتنس لیول پر بات کریں گے جو آج مہمان ہمارے ساتھ ہیں میرے پہلے جو مہمان ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی پیس آپ کو پشاہم دیتا کہتی ہوں اکسی مکتاہ ہی زیڈی کیجنے ہی زیڈی کیجنے ہی زیڈی کیجنے لائف اسلام آباد میں جو لوگ دیتا ہے اس کا جارہ سارا بے ہموں نے بتایا رواہے کار کارکا اس کے بارے میں گا جو پاکستانیز جواہر پاکستانیز آپ ان کو بہت اچھے گاہوں میں دیکھ چکے ہیں ان کے محسینہ کو ان کے لکھیاں ہوئے ہیں گھرڈا فرد میلوکر دا کے سوابہ آئیے جنہاں برد بیٹی ہے یہ بہت جانی مانی شکل تھی میں نے اپنے بچوں میں بھی ان کو دیکھا اور ان کی جو جو کردار تھے انہوں نے ہمیشہ ایک تاثر چھوڑا ایک انسان بنے کی حصل سے میرے اپر تیسرے جو میں بلاؤں گی وہ ہمارے ممانے خالد احمد ہیس ارلیچکل انجنیر کا پر فرما ناپا کی ایڈاپ دپارٹنٹ ہے اور انہوں نے بہت ساری تھییٹرز، فیلس اور تیلیویشن سیریز دریکٹ ہی میرے ابھی نمان ہے بیگل لکھاری ہے، ڈریکٹر ہے درسی جاتے سلا اور ریپیٹ سے یہ دو بہت حال لینوں کے چرچہ میں رہنے والے سیریز نہیں ہیں انہوں نے ہمیشہ سے منافقت، شنافت اور حقیقت پہ لگنا چاہا ہے ہمیں خلاف کوئی اونلائن ایڈکیشن سپیس بھی ڈریکٹ کرتی ہیں انہوں کی مانج کرتی ہیں ہمارے اگلے مرمان ہے تو ہمارے اگلے مرمان ہے شاہ حضرت سانتہا جو کہ پرنسپل میں آرکس کانسل کے آجی کے انتبال میں ایک ضرور بات ہوں گی ہالین ایسپو 2020 میں نے ایک قرآن کا 2D مجسمہ تیار کیا جو کہ دنیاوں نے سب سے بڑا قرآن پایا رہا تھا اس سال کے انتبال میں جو کا ورلڈ ریکرڈ میں تمہار انتی ایڈری ہو رہی ہے اس پرٹیکلر مجسمے کے ساتھ ضرور دیکھے گا ایک عالی خوبصورت آرٹ ورک ہے جو انہوں نے وہ پریئیٹ کیا ہے بہت شکریہ ویلکم تو دس پینل جس کل سے آپ لوگ نے سنا ہم کیونکہ اتنا ڈیورس پینل ہے تو ہم اس دار کو تھوڑا سا ایسے رکھیں گے جیسے جنرلائز پور میں چلیں بھی کم میں آپ سے شروع کروں گی آپ نے اتنا ساری جو لکھتی ہیں تھیٹر میں بھی لکھتی ہیں فلم کو بھی آپ نے کیالامران.com ہے اس کے بعد آپ کے ایک بارے فلم انتظار بھی آئیں یہ ساری جو اس کے انتر جو content تھا وہ اتنا سوچا سمجھا حقیقت سے قریب اور دل کو چھو لے رہا ہے emotional تھا لیکن آج کا جو metaverse ہے جس میں آپ ٹک ٹک لے رہے ہیں snapchat لے رہے ہیں اس میں تو ہوئی بھی content ایسی سلتا ہے تو how do you think that as a writer آپ کیا contribute کرنا چاہے گی کہ اس طرح کا کیونکہ ہمیں ہمیشہ مزتا رہتا ہے کہ viewship کیا سے آئے اور کیسے impact پڑے تو how do you take this kind of impact tiktok کے تھو ہوتا ہے اس content کے تھو ہوتا ہے ہاں دا thank you nocalf دیکھیں میرا اپنا یہ ذاتی خیال تھا کچھ عرصہ پہلے پر کہ ٹیلیویشن بہت جل کیونکہ میں primarily ٹیلیویشن کے لئے بہت جل irrelevant ہو جائے گا جیسے کہ پوری دنیا پہ ہو جائے گا اور میرا خیال تھا کہ ہمارے ہم ہم ہی ہو جائے گا ہم اسے پہلے لیکن ایسا ہوا نہیں اور جہاں پہ آپ content کی بات کرنی ہے unfortunately پاکستان سے سب سے برا content ٹک ٹک پر جاتا ہے لیکن دنیا بہت informative بہت creative چیز جاتی ہے ہمارے ماں ٹک ٹک کو بہت irresponsibly شاید استعمال کیا جا رہا ہے اور جو creative لوگ ہیں ہوا نہیں پہنچے اس کا شاید وہی شاید ایک gap آگیا جو ہے theater and television کا آگا لوگوں کو کچھ resentment بھی ہے considering کیونکہ جس طرح content یہاں پہ produce ہوتا 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 کہ ٹک ٹک ٹھر کلاس میگے ہمارے قابل لہیے ہم ایسا کام مہین کرتے لیکن پہرے میرا جتنا پہ میں دیکھا رہے ساٹھ سے پیسٹر کی سب ٹیلیویزن ابھی بھی دیکھ نی تو یہ بہت بڑا نمبر ہے تو ان تک مہوچنے کے لیے بجائی ہے کہ سب جمپ کر کے دوسری میگیم پہ جائے جائے اس کو ایوارد کرنے کی ڈیفینیٹی ضرورت ہے تیلیویزن کی جو بھی ایک شکل ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے we need to move toward more bolder not only bolder subjects لگے شاید ہم کو اور بیان کرنے کا طریقہ بہت کھلا ہونے کی ضرورت ہے تو ہم بہت ڈھکے چھپے انداز میں بہت ڈر 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 کے کہ نہیں بھی کہتے ہیں وہ شاید ہم کھل کہنا چاہیے ہم اس پہ اور اس ٹیلیویزن کے میڈیوم کو ہم استعمال کرنے ہی رہے اس طرح سے کنسیڈرین کہ یہ میڈیوم چیج ہو رہے ہیں میرا فیال تھا کہ ٹیلیویزن اب نہیں رہے گا مگر ابھی تک بہت ریل بٹھ کیونکہ گاہوں مختلف گاہوں چھوڑے لاغوں میں تو ابھی تک رسائی ہے کیونکہ 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 چیزوں کی ہے خالت آپ سے پوچھوں کہ جسی بیگو نے کہ اسی کو میں پڑھانا ہی سوال کو کہ آپ کو کیا رہتا ہے کہ یہ جو آج کا میڈیا جس میں ہمارا بکا جل کر آپ کو young بندان سے آج جو آپ کیا جا آپ کیا گر آپ کیا آپ انفلط ڈیو ڈیو کھور دانیو دانیو کھور 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 جس کھور 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 جسی موسیقی 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 ایز ان ایکٹر جواب کام کر رہی تھی اور اب جواب سامائی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسا بھی خالد صاحب نے جو ایک کہاں ہے ایک شکایت سیکھی ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں آپ فیل کرتی ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدیں کہ ماشاءاللہ اتنی قصیر تعداد میں اتنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اس سیشن کے لیے لوگوں نے ہال ماشاءاللہ کچھ پچھ بھرا ہے اور جو پرسنیلیٹیز یہاں موجود ہیں وہ نہائیت قابل احترام اور محترم ہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں اور مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے دیکھیں جہاں تک آپ نے فرمایا بے شک پہلے میں کام کرتی تھی اور از این آٹسٹ شریف ہوتی تھی آج میں ایک سامے نہیں بلکہ میں ایک ناظر کی حسیت سے دیکھتی ہوں چیزوں کو اور دیکھیں وقت کے ساتھ سب چیزیں بدلتی ہیں اور بدلنا بھی چاہیے کیونکہ اگر ایک جمعوت تائی ہو جائیں ایک ہی جگہ پہ چیزیں ٹھہر جائیں ٹیکنیکلی بھی اور جیسے بھی تو وہ کچھ مناسب نہیں ہوتا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو درقی ہونی چاہیے اور یہ جہٹ ایج ہے کمپیوٹر کی ایج ہے جس تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جس تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں وہ یقین قابل حیرت ہے تو اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں وہ ہی رہنی چاہیے تھیں یا اتنی تیزی سے بدل گئیں کیونکہ زمانہ گئی ہے بلکہ ابھی پاہئی دس سال میں تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے چیزیں بدلے گی تو ہمیں اپنے آپ کو اس محول میں اس دارے کار میں ایجسٹ کرنا پڑے گا اور یہاں دیکھیں آج کا جو ٹوپک ہے بہت ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں ریڈیو ہے، ٹیٹر ہے، ٹیٹی ہے، فلم ہے تو میں بات یہ کرنا چاہوں کہ جیسے ریڈیو کی نسال نہیں کیونکہ ریڈیو کو بہت کم بسکس کیا جاتا ہے حالانکہ ریڈیو وہ میڈیم ہے جو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ ہے اور جس نے سب سے زیادہ رول پلے کیا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں ریڈیو ختم ہو گیا حالانکہ دنیا میں ریڈیو ختم نہیں ہوا ہمارے ہمیں نہیں ختم ہوا اس کی فارمز بدل گئی ہیں سب سے بیسک اور امپورٹنٹ ہے ریڈیو اس لئے ہمیں اس کی اہمیت کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے اور جہاں تک ٹیلیویجن یا فلم کا تعلق ہے ٹیٹر کا ٹیکنکلی ہے بہت آگے بڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں ظاہری بات ہے جہاں تک ہم اپنے ملک کی بات کریں یا اپنے ساریٹر کی بات کریں تو اس میں کانٹینٹ کی بات ہو رہی تھی کہ راہوں کا کانٹینٹ یا کامانی کی کانٹینٹ اور وہ جو میں دیکھتی ہوں جتنا دیکھتی ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جسے اکھل چاہل ہے مطلب ساس بھو کا پرابلم جتھانی دیورانی کا پرابلم میں مومن راہوں میں یہی دیکھتی ہوں چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب بہت بڑا پرابلم نہیں ہے بلکہ جتنا لوگ پرڑک گئے ہیں اس میں وہ بہت اندرسٹینڈ کرتے ہیں دوسری کو اور کچھ بات ہی اور ہی کہ ہر درامی میں میں یہ دیکھتی ہوں مومن ماشاءاللہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ درلاسوں کے پیچھے سے چھک چھک باقے سننے کا بڑا رواج ہو گیا یہی کیا بات ہے مامہم مامہم جس کامل میں دیکھتی ہو یا تو سانس بہو کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں چھکے یا بہو چھک رہی ہوتی ہے وہ کچھ ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو پیز ایک تو ایسی باتیں نہ کیا کریں جو چھکے کرنی پڑے یا چھکے سنتی پڑے تو یہ میں نے دیکھا بھی کہ یہ بڑا مطلب مجھے ستہی سا لگا ستہی سی کے لئے بھی کیونکہ دنیا تو کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے بارے میں لکھا جائے کس کی چیزوں کو اس سپوٹ لائن میں لائے جائے اب ایک عمر بھی گزرتی ہے آپ نے جنریشن آگے کی بھی create کی ہے اس دنیا میں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو کیا لکھنا چاہیے کر اگر یہ چیزیں آپ کو لگنی ہے کہ کام نہیں ہاں یہ تو کہاں کے بلکل بھی تو پھر کیا چیز ہے جو کام کا ہوسکا ہے دنیا مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کے سوال دے کہ کیا دنیا تو کہاں سے کہاں چاہیے گئے ہیں بہت کچھ ہے دیکھنے کو بہت کچھ ہے دنیا میں اتنے سبجکٹ اب آپ یہی معاملی سی بات دیکھ لیں کہ پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ لڑکا ہے تو انجینئر بنے کا لڑکی ہے جبکہ اب اتنی فیلس آگئے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا کیا بچ سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے سبجکٹس ہیں جو میں چاہوں کی کہ میرے بچے دیکھیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں وہ اگر یہاں کا چینل نہیں دیکھتے ہیں وہ باہر کی چینل دیکھتے ہیں اس پر انہیں بہت کچھ ملتا ہے اور بہت کچھ دیکھنا بھی چاہیے تو میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سب چیزیں چینچ ہوتی ہیں ہونی چاہیے لیکن جو فیلحال ہماری اسپیشلی ٹیلیویجن کے چارے اچھے پانے بھی آ رہے ہیں اچھے سیدھل بھی آ رہے ہیں مختلف سبچکٹس بھی لیکن میں ان کی تو نظر آتا ہے یہ ساتھ پر ہوں جتھانی دیوانی کہ وہ میں اس سے میں ارنے نہیں دیکھتے ہیں آہوکے سٹیپن میں آپ سے پوچھا چاہیے کہ آپ رودل ایڈیاس میں مختلف پاکستان کی رودل ایڈیاس میں جا کے ریسرچ کی اور اسی آپ ریسرچ کی ایک جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ بجان کے رہنا ہوتا ہے اس جگہ کی تردیشنز کو میاں کو سمجھنا ہوتا ہے اور پھر آپ اتنا کوئی ایسا creative model نکالتے ہیں جس سے اس جگہ میں بہتری آئیں پچھر لیلی سوچ کی طور پر دی تو جس آپ نیو صاحب نیو صاحب نیو صاحب نے بات کی کہ لوگ ہی نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ جو ایڈاگے ہیں جس ایڈاگے میں آپ لوگ جانب جانبے کام کرتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ یہ میڈیا جس ایڈاگے میں آپ کو اچھا ہے برا ہے کوئی بھی کانٹنٹ دکھایا جائے کیوں آپ کو یہ ایڈاگے کیا جاتے ہیں یا ہم سرسری ایڈاگے لگے گھرچلے جائیں گے اور اس پتھ مہ جائے گی شکریہ یہ پہلے چیز کہ ایڈاگے 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 بہت پچھے جائے تو سمپل کمپلیکس سمپل تیب نہیں ہے ایڈاگے ایڈاگے لوگوں کے ستم Frau پتھ ہونے saw آئے ٹھونے تو گھنے میں اور شئیر میں ایڈاگے دعوی بھی دکھایا ہے ایک چیزوں شئیر میں آئے که آئے ایڈاگے لوگوں کے آئے لوگوں کے ستمی سے ممت میں میں مدد کرتے ہیں لیکن یہ ٹرابا ہے یہ شیر کا ٹرابا ہے تو جب گاؤں دیکھتی ہیں اور آج کب یہ کرتے ہیں آپ بتایا کہ انٹرنیٹ گاؤں میں انٹرنیٹ کوئی نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ ہے بہت گاؤں انٹرنیٹ ہے اور ڈی 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 ہے اور مولکون ہے تو یہ میڈیا کنسوم کرتے ہیں آہم سوری کہ ام سٹاوک اس کو سوال اس ریلی دوڈ پیومے مجھے سمجھنا ہے آپ یہ کہہ رہے کہ ٹراوما صرف شہر میں ہوتا ہے گاؤں میں نہیں ہوتا یہ ملاف نہیں share city or share verb english to 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 share in the sense of to banan banan to m i i i i i i i i یہ تشدد سے نمتنے کی کوشش کرنے والے مشواری مواشری کے اکاس ہی کرتا ہے محق کیجئے مگر مگر کیونکہ یہ نیتلکس پر ہے پورا دنیا اسے دیکھتی ہے گاؤنا لندن میں کالیفورنیا میں ہم سب دلی کا ٹراما شیئر کریں ہم سب دیکھتے ہیں یہ تیکنولوجی کو بدولت ہے بولیوود اور ہولیوود آج پھیلے سے زیادہ عالمی ہے اور یہ کمکلیکس ہے یہ آسان میرے سکرپ ختم گوئے پیپر ایڈو کم کتری سمارکر لیا رہے تھے تو یہ ایک کل ختم گوئے مہربانی 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 وہ خوشی ہے تو یہ آج کل ہمارے میڈیا شیئرز خوشی اور غامی شیئر کریں تو دوسرے لوگ کشامی دوسرے لوگ خوشی ہمارے خوشی دوسرے لوگ غامی ہمارے غامی لیکن اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے جب آڈینس مناسب سیاہت پر علم نہیں ہے تو میں دلی نہیں رہتی ہوں کبھی نہیں رہتا ہوں تو دلی کا قرآن میں دیکھتا ہوں میں بہت دار پر دار رہتا ہوں کیونکہ دلی قرآن دیکھتا ہوں لیکن یہ میرا ذدگی نہیں ہے میرا کانٹیکٹ نہیں ہے لیکن میں اموشنی میں فیلے وہ پاورکل ہے تو یہ کانسیگوینس کیا ہے یہ میڈیا کا کتاب ہے یہ ہمیشہ ارٹ کا فیچر ہے لیکن آج کل ٹوٹی فرس سنچری میں کانسیگوینس زیادہ سے زیادہ ہے اور کچھ جگہ میں کانسیگوینس زیادہ خراب لگ سکتے ہیں اور گاؤں میں ایک اگزمپل ہے تقریباً بیس سال پہلے میں فلم دیتا ہوں گاہوں میں یا ایک لڑکا تھا وہ اس کی عمر پندرہ سال ہم ایک سین آدمی اس کی گرفرین رن کو دیتے ہیں یہ جوان لڑکا تھا وہ ایکسپلورت تھا وہ بتایا وہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے وہ وہ نہ مارید ہے شادی نہیں شد ہے وہ کیل کر تھا مر کے آئے وہ کیل کر تھا کیونکہ یہ لڑکا اور لڑکی شادی نہیں ہیں لیکن ایک گار میں رہتے ہیں تو گاہوں میں ان کے لئے بہت فرق ہے بہت شکریہ ہے لیکن شہر میں وہ مصدہ نہیں ہے تو یہ ایک کانشکونس ہے ایک باشد ہے گاہوں میں اور زندگی دیکھتے ہیں اور اور زندگی معلوم ہیں اور مجھے پتہ نہیں یہ لانترین کانشکونس ہے لیکن اس گاہوں میں میں نے دیکھا کہ جنرلیلیشنز بدل کیا ٹوٹی یرز میں ٹوٹی یرز اگو پورے پورے لڑکے پورے اورت پردہ کرتے ہیں آج کل تقریبا کوئی نہیں پردہ ہے پردہ ستم ہو گیا بیش تک کہ اس کے مبینہ سکتیا ہے کیا نہ سکتا ہے ان کے پاس بیقی ہے یہاں سائے ہی ہے یہاں میں نے ایکسپرٹیز ہے لیکن میں نے دیکھتا ہے ان 20 ساہر ملک صاحب بہت سخت کا پیزن بہت غریب پہ ابھی پورے لڑکیوں سکول چکتے ہیں پورے لڑکیوں سکول چکتے ہیں بیسہ پہلے کوئی نئے لڑکیوں نے کہا کہ ایک لڑکی کا سکول تھا لیکن کوئی نئی تیچر اور کوئی نئی طالبین ہے یہ خالی جوڑنگ کا ابھی سکول لڑکیوں پڑھتے ہیں اور پردہ ختم ہو گیا سو احسے صاحب میں آپ سے پوشنا چاہوں گی سٹیون نے جس طرح سے کہا کہ ریپیزنٹیشن اور آئیٹنٹیفیکیشن آپ سے پوشی احسے صاحب دوبارہ ریپیٹ کروں شروع کروں دوبارہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جس طرح سٹیون نے بھی کہا کہ ٹیلیویشن کو دیکھ کر اس کے کونٹ کو دیکھ کر آپ وہ ریپیزنٹیو کو لگتا ہے کہ وہ ریپیزنٹیو کو لگتا ہے ان کا اموشن ہمارے اموشن بن جاتا ہے جس جگہ پر وہ چل رہا ہوتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک انٹریو میں کہا تھا فہیز صاحب جب پہ سٹیونٹیو بنا رہے تھے تو آپ کو ہم سے شکاید کی تھی کہ اس کے اندر تو فرکلور ہے تو آپ پورو نے کہا کون بنائے رہا تو آپ نے کہا میں بنائے رہا کیونکہ آپ کو لگا کہ کہ اس کے اندر تو ہمارے خطے کی ایک ریلیونٹ سبسکیان ہے کیونکہ اس میں اللہ بائز ہیں اس میں وہ کہانی ہے جو ہماری خطے کی ہیں آج یہ ریپیزنٹیشن اتنے بڑے گلوبل میڈیاں کے دور میں اسے سٹیون نے بھی مینجن کیا اسے گلوبل ایریا جس میں آپ کو کسی اور جگہ کا خرائن پتا چلنا ہے کسی اور جگہ کی کہانی پتا چلنا ہے تو وہ کیسے فکس ہوتا ہے یہ کہانیاں جس کو آپ جس کی صدارت کرتے ہیں فکلور اس بات کی تو خیالت ہو آپ بھی وہ اپنے کہہ دیں گی کہانیاں تو وہ لکھتی ہیں میں تو ڈسکشن کو شاید کسی اور اترہ دے جاؤں آپ نے بھی میرے گیس بھی سایی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کے شوق میں ایسا نہ ہو کہ ہم جو پیچھے نقصان کر بیٹھے ہیں اس کا ازالہ کیشک ہے وہ جو ہم نے پچیس سال میں آگے بڑھنے کے شوق میں جو گما دیا ہے اس کو ہم پورا کہاں سے کریں گے ہمارے سارے موسیقی کے ساز مر چکے ہیں سارگی مر گئی سر بہار مر گیا پتھاوج مر گئی رباب مر گیا تاشا مر گیا راب نوبت مر گئی شہنائی مر گئی صرف موسیقی کے ساز نہیں ہمارے جو راگ رانیاں تھی ہمارے ہاں جو جھنڈے خان جو صبح جو تھیٹر میں سلامیں پیش کرتے تھے اس کے بول مر گئے اس کی دھنے مر گئیں سب ختم کر دیا ہم نے آگے بڑھنے کے شوق میں صرف یہ نہیں صرف یہ نہیں ہمارے تمام ہمارے پاس تقریباً چھتیس مغلیہ خاندان کے آرکیٹیکچرل فرمون تھے چھتیس اس میں برک کیلگرافی تھی اس میں گنٹ کا کام تھا اس میں فریسکو کا کام تھا اس میں ماربل انٹارجیا تھا اس میں محسن لی تھی ہمارے محسن جو ہیں وہ آپ کے لئے میں جائیں لاہور میں ایک سو ایک طریقے سے انٹ جوڑتے تھے آپ کسی محسن کو بلائیں ایک طریقے یا دو طریقے سے نہیں جوڑ سکتا کسی کو گھر سے جائے کہیں گے مجھے ایک تاکچہ پنا دو میں نے یہاں دیا رکھنا ہے وہ نہیں بلا سکتا تو آگے بڑھنے کے شوق میں ہم گواہ کیا دیا ہم نے اس کا حضارہ کون کرے گا صرف یہ نہیں آپ جانے کہ ہمارے بلوک پرنٹنگ ختم ہو گئی بلوک بنانے والے لوگ دستکار مر گئے ہمارے ہاں بلو ٹائل بنانے والے آخری دو لوگ بیٹے ہیں ملتان میں جس دن وہ مر گائیں گے تو ہمارے مظہرات جو ہزار سال پرانے اس کی ٹائل ٹوٹی ہوئی ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ جو آگے پڑھنے والا شوق ہے وہ مجھے آپ نے غلط جگہ پہ بلا لیا ہے میں پہلے پیچھے کی بات کروں گا تو پھر آگے پڑھوں گا میں سمجھتا ہوں دیجے دیجے شوق سکتے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ سیکھیں چلت باتے میں اور مکھرنا چاہوں گا لیس دیگر مہمانوں سے پہلے باتیں چاہتے ہیں کیوں آپ نے بہت رہے ہیں نہیں خاتر رہا ہم باتیں کا بات نہیں کرتا اچھا میں یہ بات سنیں مجھے آپ سے آپ نے اتنے میرا بگدل دھو گیا یہ سن کر رہا اور پریشانی ہو گئی ہے مجھے مجھے بتائیے اس پورے عرصے میں کوئی ایسا آپ کا شاگرد ہے جو ان چیزوں کو ریوائید کر سکے اس پر سوال تک جواب دیجے یہ تکیے کہ شاگردی سے مانگا بہت آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیسے ریوائید کریں گے اس وقت میں جو کہ دستکاروں میں رہتا ہوں اگر کسی ماہر دستکار سے پوچھے کہ تم اپنے بچے کو کیوں نہیں سکھاتے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا سکھا ہوں یہ روزی روٹی کہاں سکھ پھائے گا قصور ہم لوگوں کا یہ جتنے لوگ بیٹے ہیں ان کا میرا مسئول ہے ہم ہڑپا سیبلیزیشن ہیں ہم ہڑپا سیبلیزیشن ہیں we were known the world over for terra kota terra kota کے مطلب ہے مٹی کے برطن میں ہے دھر اتنی بڑی گی آپ مجھے آپ بتائیے آپ کے گھر میں ایک بھی مٹی کا برطن رہ گئے تو وہ جو مٹی کا برطن بانانے والا ہے وہ کفتت بنائے گا وہ نہیں بنائے گا تو یہ سب باتیں استعمال پر ہیں آپ آج بحسنہ کر لیں کہ گھر میں جو آپ چاول سرب کرنی ہیں وہ کنالی کنالی سبتی بن جائے گا مجھے نہیں معلوم ہوا آپ بتائیں گے کہ اس کو اگلوں میں کیا پر کنالی میں سرب کریں گے مٹی کی کنالی میں کنالی بننے شروع ہو جائے گا تو یہ ہمارا قصور ہے اگر ہماری ساری چیزیں مر گئے ہیں ہم آگے بڑھنے کے شوق میں پیچھے مارتے جا رہے ہیں سب کچھ ہم نے لوگ مار دیئے ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا یقین کریں میں یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہنا کہ کیا کچھ ہو گیا لوری نہیں کوئی لوری لانے والا نہیں رہ گیا لوریوں کے مطلب نہیں رہ گیا یہ وہ یہ ہے جس کو جاستانوں اور رومانوں کا بیس کہا جاتا تھا کہاں پر وہ رومان گھڑا ہمارے لیے گھڑا نہیں ہوتا تھا گھڑا ہمارے لیے کہانی تھی رومان تھا گھر تھا ناج تھا اب ہے یہ کھڑا جا رہے ہیں یہ کس طرح جا رہے ہیں لیکن اکسا ساتھ معجل سے ناج تھا یہ میری بھی ذاقہ ہوگا انفرمیشن میں نالجھ لے اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہوتی کہ وہ چیز ہوتی جہاں روز مجھا کہ ہم جب کوئی انٹیٹ کر رہا ہوتا تھا یا جب کوئی کسی چیز کو پرفورمنس کر رہا تھا تو اس کا استعمال اس کے پر ہوگا تھا جس طرح سے یہ سب ہی کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں جو بیٹے ہیں ہماری گیس کہ جب میڈیا کے اندر ان چیز کو کوئی استعمال ہی نہیں ہوگا یا اس کانٹنٹ کو یا جو بھی ہو رہا ہے ایک وسیعہ اس کی بھی بات کریں تو جب اس کا امپیکٹ ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں میڈیا جس کا نام آپ لے رہے ہیں یہ تکنالوجی ہے تو فرض کیلکے کہ لیٹسٹ کیمرہ آگیا یہ کیمرہ آگیا یہ تکنالوجی آگیا ہے اب اس تکنالوجی کو استعمال ہم لوگ کیسے کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے اگر میرے پاس ایک بندوق آگیا یہ تکنالوجی ہے اس سے میں اپنے دشمن کو مار سکتا ہوں یا اس سے میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں یا میں اس سے اپنے آپ کو میں اپنے آپ ہی کو مار سکتا ہوں جو ہم کر رہے ہیں بڑ پسمتی سے اب یہ اگر کیمرہ ٹیلی ویجن میں شروع شروع آگیا تو میں نے خود ان کناغار آگوں سے دیکھا ہے کہ ایک بار باتوں اور خریدہ خانم تو ٹی وی سے مار ہوئے کیونکہ خوبصورت لڑتی چاہیے اس کو دنیا پھرے آتا ہو یا نہ آتا ہے اور میں نے ہی بھی دیکھا ہے اپنے ان کناغار آگوں سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو کل کے نوجوان پروڈیوچر نمبرتی کیے جاتے ہیں جنہیں سکابل کے بارے میں کچھ پڑا نہیں ہو وہ خریدہ کو کہتے ہیں لیکن بیٹھ کے نظر نہ گئی آپ آپ دھڑے ہو کے مٹک مٹک کے گئی تو پھر میں آپ کے پہنے سے تصویر بنایا تو اس طرح کے استعمال کے تیکنالوجی کو ہم نے کرنا ہے تو ہمیں معاف رکھے آپ تیکنالوجی سے نہیں لیکن یہ تیکنالوجی آئے گی اس کو آپ روک نہیں سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ اس کو استعمال کیا سے کرنا ہے ہر تیکنالوجی کو جو نئی تیکنالوجی آتی ہے وہ اپنے ساتھ خطرات لے کے آتی ہے بڑے خوفناک خطرات لے کے آتی ہے آلسل صاحب برماظر سے کیونکہ ٹائم کام ہے میں اس لئے تھوڑا سا آگے چلوں گی یہ بہت انٹرسلی میں آپ نے بات کی کہ جو چیز خوبصورت نہ ہو اس کو دکھانا ہی چھوڑ دیا گیا اس کو نکال دیا گیا خارج کر دیا گیا اور اگر آپ وہ بہاگناہوں کو جانگل کر رہے کسی بھی طریقے سے وہ بڑا اس کو تو مانا جاتا ہے اس آٹ فارم اس چیز کو بڑا بڑا کر کے لگایا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی جانر ہے بیدیا جو بیدیا کے جانر ہے فائناس سیکشن تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہ جو اکسی صاحب نے بات کی کیا یہ اپلائے ہوتی ہے فائناس میں ہوتی تو ہو گیا اکسی صاحب کی بات کافیت تک درست ہے لیکن میں چونکہ مزاجیں ہیں پیسی مست آدمی اور میں ہمیشہ آگے دیکھنے بھی یقین دکتا ہوں مہتم اپنی جوہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو اپنا حصہ کیا رہا ہے اپنا حصہ اپنا حصہ کیا رہا ہے فورا تریب ساکر میں انہی کی بات کے تسلسل کی واقعہ سناتا ہوں ٹکسلا میں رہا تو اپنا حصہ کیا رہا ہے کہ سکرپٹر کو پھر جائے میں نے سوچا کہ یہاں سے کچھ سکرپٹر جو ہیں جو جسے سمساز کام کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ اس پروجت میں شامل کر رہے ہیں تو میں نے کہی جو اسے بات کی تو سب نے مناد سب نے تصویر ہو یہ گناہ ہے اور وہ سب کے ساتھ کتبے مناد اور روکی کتبے تو مجھے میرا میٹا اپنے اپسا میں گاندل آتا ہے تو وہ مجھے یاد آیا کہ ووٹر ڈال بیسٹ اُڈائے تو یہ تو ہماری ایک سورپہان دوسری طرح چونکہ جیسے میں نے آپ سے امس کیا کہ میں ایک پیسیمسٹ آر بھی نہیں ہوں اور یہ ٹھیک ہے کہ اس موجودہ زمانے کو اس کے رفتار سے خطرہ جو بھرچال شروع ہوتی ہے اور آپ کی راہ منزل بھول جاتے ہیں لیکن جیسے میں نے ارس کیا کہ بنیادی ذمہ داری ان لوگوں پہ آتی ہے جو شعبے سے واقصہ ہوتے ہیں کہ وہ کنٹیجوٹ کیا رہے ہیں حصہ کیا داری ہے اب ہم نے مثال کے طور پہ یہاں پہ آرٹس کانسل نے شاہ صاحب نے یہاں پہ سب سے قدیم پارٹیشن دننے کے بعد جو پہلا آرٹ پہ ادارہ بنا تھا وہ ایسی تھا جو کہ ایسی ایسی سے ہے اس کا نام وہاں پہ ہم نے کام شروع کیا کہ آرٹ کی تعلیم قولیٹی آرٹ ایڈیوکیشن صرف اور صرف لور میڈل کلاس اور کلاس کے بچے بچیہ ہیں جو پینسل گر سکتے ان کو دین جائے اور ان کو برونی کیا جائے آپ یقین کریں کہ ہر اپنگیز ہر اپنگیز ہر اپنگیز سکسز اسٹوریز ہیں کہ بہت سارے ہمارے ایک اسٹورنٹ ہمارا نیاری جواد نام ہے اسٹار وہ رنگ کی نکان کی نکان کی نکان اسی طرح سے بہت ساری بچیاں بچیاں ہیں جو بہت کمال کا کام ہو ہمارا اسٹورنٹ غزا جو یہاں پہ ڈانکی کنگ فلم بنی اس نے سارا انمیشن کا کام بچ کیا تھا اور میں اس لیے ہی بتا رہا کہ اس کی بات ہے اس کے لیے کہ اس کے والے صاحب پاسپورٹ آفس کے سامنے فارم بھر رہا ہوتے سامنے نویز اس کا تو ماتم اتنی جگہ آئے لیکن ہم اپنے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہم نے اپنے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کیا اگر کنٹریبیوٹ کیا ہے تو وہ سلسلہ ٹھیک ہے نشب و حراز آئیں گے اور سفر آگے رہیں کیونکہ زندگی دانی سفر کا آئرٹ کی جہاں تک بات ہے تو اگر ہم پچھلے بچھتر سال میں اپنے شوڑی کی بات کروں گا فائن آؤٹ کی کہ اس کی صورتحال دیکھیں تو اس نے ترقی کی ہے سنزل ہمارے جہاں کی بہت آرٹسٹ انٹرنیشنلی بہت سارے آرٹسٹ انٹرنیشنلی مشہور ہوئے ہیں جس میں اپنے بہت سنزل راشد رامہ آرٹسٹ انٹرنیشنلی شاہزی سکنتر اور بہت سنزل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت کنٹیبیوٹ ہو رہا ہے اس کا کچھ بہت ہو رہا ہے لیکن اس کے بارے سب ہم تلیویشن میں آجائے یا سکرپ رائٹنگ کر لیں یا سٹوری ٹیلک کر لیں رسولی کو لے جنگ کا پلائٹ فرم نے اسی سا ہوتا یہ جو آپ نے نام یہ تو کسی باہر کی انٹیٹی نے آکے فائن آکس نے کو 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 ہمارے یہاں پاکستان میں سے سوال کسی اور تر لے جاؤں گے میں فلے بیگو میں آپ سے پوچھ جاؤں گی کہ ہمارے یہاں پر جو کانسپ پہ ہیرو برنے کا امپیکٹ تو اسی سوال میں سوال جنگ سب نے وعدے کیا چیز پوری ہے کیا چیز امپیکٹ کرے مگر کوئی مسئلہ کریٹ ہو رہا اس کا ہم سلووشن کیا سوچتے کہ اس امپیکٹ کو پوزیٹیو یا نیگٹیو یا صحیح اور حلط کیسے بنا سکتے ہیں وہ بیسیک ہو سکتا ہے جب ہماری سامنے کوئی چیز بنا رہا ہے اس کو ہم اپنا ہیرو یا ہیرو ہی ہی ہیرو ہی سے مراد ہے جس ہم ایسپائرنگ ایسپریشنز بنا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے ہم آردھی بڑی جو ہم تیاری ایسی لوگوں کو پتھانے ہوگیے آپ اکسی صاحب کے جاند سنگی بات ٹھوڑی سی آگی بڑھانا پہلے میں چاہوں گی انہوں نے بہت امپورٹن بات کین کا دعلوم ہے بہت اہم سبجک سے فوک ہے ہمارا لوگ ہے اردو زبان پر کوئی اپنا فوک نہیں ہے یہ ایک بہت سے لوگ پیٹے میں چند ہی مارت زبان ہی تو جو فوک ہوتا ہے کسی زبان کا اور جتنا زبان میں کام ہوا ہے لیٹرچر میں اس کے زیادہ تر مانے جانے جو لیگھرک ہیں یا مصنفین ہیں مجھولیٹی پنجاب سے مجھے کئی دفعہ یہ لگتا تھا کہ میبی تیلنگ کہانیاں تھیں انہوں نے ہنیشہ سنوئی تھی نسل تر نسل چل رہی تھی وہ ایک برسا تھا اس لئے جو ریجنل ٹیلیویزن کا ختم ہو جانا ہے ہمارے اس نے بہت مقصان پہنچا ہے ہم نے صرف ان لوگوں سے گفتبو کی ہے جو اردو سمجھتے جانتے ہیں پڑھتے اور وہ بھی صدی گفتبو اس لئے رہے کہ ہم ان تک پہنچے نہیں ان کے دنوں تک ان کے اموشن تک ان کے ایسٹیٹک تک جو ڈائلوگ اسٹیبلش ہونا چاہیے اس میڈیوم سے میں ٹیلیویزن کی سوالی ہے خلق آپ جوان تھے تو آپ جوان 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 ہم کسی اور جنم کی بات تو میں سوچ رہی تھی جو سربیدول نے پاک چونکہ جوان کی رسائی تک تو یالیز لانگویج کا ختم ہو جانا اسکو کونٹن کا ختم ہو جانا اگر آپ کو یہ نہیں دکتا کہ اگر آپ کا content impactful ہو تو آپ کچھ بھی کریں اگر وہ دل کو چھو سکتا ہے اسی کے ساتھ relevance create کر سکتا ہے, emotional advantage create کر سکتا ہے اس کے لئے language کا ہونا ضروری ہے اسی language کا جو وہ سمجھ سکتا ہے نہ کہ جو ہم جب کیونکہ ہم لوگ performers ہیں تو اگر ہم اپنے جسم سے اپنے expression سے جو نورس جسے کہا جاتا ہے all the night expressions ان کو اگر دکھا رہے ہیں تو لوگوں کی رسائی اس پر وہ تو کیا سے جو بیگو رسائی کے لئے کیا فرق پڑے گا کہ language سے گلافز نہیں ہے جی بہار گلافز کے بھی عرائی ہوتی ہے جذبات کی سوچ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لاؤس کی بھی بے انتہا اہمیت کی ہے اور الفاظ کے میڈیو میں ایک بہت بڑا میڈیو ہے اور زبان جو ہے وہ ایک خطر تو بلکل ٹھیک ہے کہ اپنے اس حال کا ایک ذریعہ ہے جنسے تک پہنچنے کے ذریعہ ہے اور باتچیت کا ذریعہ ہے کہ زبان صرف وہی نہیں ہے زبان ایک it's a reservoir of wisdom of centuries ہزاروں سال کے لوگوں کے تجربات ان کی باطن ان کی سمجھ بوجھ اس زبان کے اندر چھپی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے فقروں میں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں چھوٹے چھوٹے ایکسپریشنز میں اور جب آپ اس زبان کو مار دیتے ہیں تو وہ جو ریزروائر of wisdom and knowledge ہے وہ آپ کے ہاتھ سے مکھا لیاتا ہے اور وہ ہر زبان مکھتا ہے چاہے پہنچا بھی ہو یا رڈو ہو یا سندھی ہو یا کوئی بھی زبان ہے it's a reservoir of emotional and intellectual wisdom جو زبان تھی technology کے طرح ہے کیونکہ اس کو معیت کیا جا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح کیسے جو پریئے جائے جائے جس طرح ابھی تکنالوجی کی بارتاسی صاحب بار بارتاسی صاحب آپ کو ہاں ریپر کرنے آپ کو باست بہت کچھ نہ کہنے یہ کیلئے تھوڑی سی جنگا پیستہ کچھ کہہ دیا میرا سمانات سکرہ بکیا تکنالوجی سے اس طرح مخلط ہے کہ تکنالوجی بھی ایک آپ کی مدد کرتی اظہار میں لیکن تکنالوجی بلا کے خود اس میں باتیں نہیں پوشید آئیں عقل نہیں پوشید آئیں جبکہ زمان میں ہے کیوں؟ جب ہم تکنالوجی کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر دیمان ہی لگانا پڑتا ہے آپ کو اپنا دیمان ضروری لگانا پڑتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہونہار دروا کے چھکنے چھکنے اپا اب ایک چیز ہے نا اب اسے کتنی باتیں چھپی ہیں کتنی کہانیاں چھپی ہیں کتنی ہسٹری چھپی ہے وہ آپ کو ان سب سے کنیکٹ کرتا ہے اور آپ جب زبان کو بات نہیں کرتے ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک خاص لفظ استعمال ہو رہا ہے سب لوگ راپش ہوں لنگویس آئٹ کیا ہے یعنی زبانوں کا قتل اور دنیا میں شاید پتہ نہیں میں نے کچھ فگر پڑھا تھا وہ جو اس کے ہر ہفتے پتہ نہیں ایک یا دو یا تین زبانیں دنیا بھر میں مرتی ہیں اور ماری جا رہی ہیں اور ایک نیا کلچر آہ ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ گلوبلائیزیشن کا کلچر ہے جس میں نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے نہ سندھی ہے نہ پنجابی ہے سب کے چھوٹے چھوٹے کچھ حصے ہیں اور مل کے ایک عجیب سی زبان ہے جو کہ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ یوت کیلہی زبان ہے یوت یہی سمجھے گی آپ دوسری زبان نہ بولیں اور یوت کو بھی بہت احساس دے رہا جاتا ہے کہ تم یوت ہو دیکھو تمہیں کوئی سیریس چیز سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے سوچنے سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ تم یوت ہو میں یوت سے یہ درخواست کروں گا کہ بھائی اپنے کوئی یوت ہو سمجھ نہ چھوڑو تیرہ سال کی سنیا نا تیرہ سال کی عمر میں بابر تخت پر بیٹھ سکا تھا آپ لوگ اس سے بہت بڑے ہیں جو آپ کو مٹ تک سوڑی اٹھا 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 جو جو کہ بہت شک ہے جو آپ کی بات سے حساس ہوا شہزوں نے انہیں نیو پر صحیح تھا آپ کا ایک جملہ تھا جو کہ سوڑی اٹھا ساہ پاس کہہ مہت اچھی باتیں بہت بہت بیٹھ بڑی ایک بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچر یا کلچکل دائمکس یوں ہیں اس کے دو سرے میں ایک سرہ ہے گلوپلائزیشن جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کو تو آپ روگ نہیں سکتے وہ تو آئے گی ہر صورت آئے گی آپ کو روگنا بھی نہیں چاہیے وہ تو آئے گا اور دوسرا سرہ ہے آپ کی روایت آپ کا ورثہ آپ خود لہذا اس گلوپلائزیشن کے دور میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جس چیز کو ہم روک نہیں سکتے اس کو تو آنے نہیں لیکن جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا آپ بچاؤ تو کر سکتے ہیں ہم اپنا برسہ کو بچا سکتے ہیں ہم اس پہ زور دیں اس پہ زور دیں ہمارے ملک میں پچپن زبانیں تھی اس میں براغی تھی اس میں شنا تھی اس میں ملتی ہے اس کے اندر خواہ ہے اور محقی ہے کلاشہ ہے دیشتر زمانے مر رہی ہیں بولی جاتی ہیں چندے کیوں بولتے ہیں لکھی نہیں گئی تو آپ سوچیں کہ ستر سال میں ہم نے کس قدر گفلت مرتی ہے ہم نے آپ سے اور ایک اور بات ہے آج سے پچیس سال پہلے ہمارا سواغن تھا سیو مہنجدارو اب وہ بے مانی ہیں اب آپ کو مہنجدارو نہیں بچانا اب آپ کو اپنا ذہن بچانا ہے چونکہ آپ کا ذہن از اندر اٹیکت یہ فیفت جینریشن وارفیر کی ذلی بھی ہے یہ سارا ساری بازی بودھر چکی ہے اب آپ کو اپنی سوچ بچانی ہے اس لیے گلوبالائیزیشن سے نہ ڈھائیے وہ آئے گی رہنے دیجئے یہ دھروس کہہ رہے ہیں ترقی ہوئی ہے ہمارے پینٹرز نے بڑا کمال کیا ہے اس میں کوئی شک ترقی ہوگی لیکن سر اس ساری ترقی میں اور سب آگے جانے میں کہیں پیچھا چوڑ نہ کر لیجے گا چونکہ وہ اگر ہو گیا تو آپ کا کوئی چہرہ نہیں رہے گا آپ دنیا میں کہیں کچھ پہچان رہے ہیں بہت کچھ ایسا تھا بات بہت کمی آپ اس سب کی آوازیں آپ پر پہنچانا چاہیتی ہو تھوڑا تھوڑا یہ دوڑ میں شامل ہو جائیں اس طرح کی لائن پر جو جا رہے ہیں چھوٹا چھوٹا کچھ کچھ اچھا اچھا حضرت ایسی نسنے کچھ اچھا ایسی نسنے سب سے بہت حضرت باتی ہے کہ آپ اپنے ملک سے اپنی زمین سے اپنی دھرتی سے اپنے لوگوں سے اسے پیار کریں اپنی زمانوں سے اپنے لباس سے اسے اس کو سمجھیں اس پہ فخر کریں تو نہ صرف یہ کہ ہم قوم بن جائیں گے بلکہ ہم بہت ترقی کریں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں میں یہ کونی کے بطل سے ہی ہمیں پیار کرنا چاہیا ہمیں پیار کرتے ہیں کیونکہ پیار جو ہے کوئی زبردستی کا سوڈا نہیں ہے وہ ایک جذبہ ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے ہم سب باکستان سے باکستان کی ربائت سے اپنے مکی سے محبت کرتے ہیں ایک بر میں یہ شکریہ آدھا تھا کہ ہمیں آرس کانسل کی اتظامیہ کا احمد شاہ صاحب نے کہ وہ یہ موقع عطا کرتے ہیں ہر سال کے سب جمع ہوں اپنے خیالات تیزار کریں مختلف مظامین کو ڈسکس کریں یہاں میں ایک چیز ضرور تہلی جو میری اپنی فیلنگ ہے میں غلط نہیں ہو سکتی ہوں کہ جو آج کا ہمارا موضوع تھا ہم اس سے ادھر ادھر چلتے رہے لیکن ہم نے اس موضوع کو ایک مناسب طریقے سے کور نہیں کر سکتے آپ کے سامنے کو ایک دن کوفتر ہوگا نہیں مطلب ہو کئی چیزیں تھی ایک چیزیں تھی ایک چیزیں تھی کہ آپ اپنے موضوع کو ساکت کریں تو زمین سے اور اپنی تہذیب سے جوڑا دینا انتہائی ضرور بھی ہے کسی بھی کسی بھی ویو کا مقابلہ کرنے گی کسی بھی حالات کا مقابلہ کرنے گی میں اکثر ایک بات کہتا ہوں موضوع اٹھا موضوع موضوع اٹھا اٹھا ہے ناظلیاں لائن ایک مرائن چیل کر دے مجھے بہت شکریہ بلکل اور نہیں کچھ صاف کر یہ سوال پالٹکس اور زبان کا سوال بہت بہت دلچسٹی ہے میرے خیال دلچسٹی زبان اور پالٹکس رسطہ ہے تو آج کل انگریزی بہت پارتے ہیں لیکن لوگل اعظم کا تائم وہ فرسی تھا وہ غریب ہون لوگوں وہ اس کی ریالیتی ہے ملٹپل زبان ضروری ہے ان کے لیے they have always spoken multiple languages کیونکہ پاورفل امیر لوگوں ان کی زبان یہ صرف ایک اور زبان لیکن یہ زبان عرنی اور نیڑی اور پیسے کے ساتھ ہے تو غریب لوگوں ان کے پاورفل زبان always follow کرتے ہیں دو باتی ہیں دونوں مختلف جو میں شاید کرنا چاہیے ایک تو وہ میں کسی کو کرنے کی کچھ کیا کہوں گی میں تو اپنی مدہ تصاوی کا شکار ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا دس برس پہلے تو میں بہت ایک اکڑ کے فخر سے کیا کرتی تھی یا آئی ایب ایش آرڈیمز میرے چند لوگ دیکھتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوں ہاں ہاں پڑے لکھے سمجھدار لوگ میرا کانٹنٹ سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے بہت عرصہ میں نے اس زوم میں گزار اور پھر مجھے کچھ احساس ہوا کہ میں تو بات چیت ہی نہیں کر رہی اور جو میرا میڈیم ہے وہ تو ڈیریکٹلی لوگوں تک پہنچتا ہے سپیشلی ٹیلیویزن ہر گھر میں ہے اتنی بڑی پرسنٹیج جب سیکشلی ٹیلیوز کے اوپر لکھا تو جب لوگوں نے مجھ تک پہنچنا شروع کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ذمہ داری شاید بہت بڑی ہے میرا یہ کہہ دینا کہ میں چند لوگوں کے لیے لکھتی ہوں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اکرویہ ہے تو میں نے بھی کچھ دیر اپنے اور بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ میر صاحب کے شیر نے مجھے شاید یہ بات سکھائی کہ شیر میرے ہی وہ خواست پسند پر مجھے گفتگ ہو آمام سے تو میری گفتگی ہے اور آمام سے نہیں ہے تو پھر میں ایک فیلیر ہوں اس ارائیٹر اور پسٹی فاتھ مجھے بہت اچھی لگی کل رات یا پرسن شاید حبیر جارب صاحب کا ایک سیشن تھا کشور آپ ابھی اس میں شامل تھی تو اس میں ان کا کلام پڑھا جا رہا تھا اور مجھاورٹی اس کانفرنس میں جو شریک ہے اور اس جو سیشن میں شریک تھی اور لیٹھی تھی وہ یانسٹرز کی تھی وہ نوجوان تھے اور وہ ساتھ ساتھ اشعار جو تھے وہ بڑھے تھے وہ مہمیر جالب کے کلام سے واقتک ہیں اس کی روز سے واقتک ہیں اس نے بڑھا کھا ہے انہوں نے بہت جگہ اصلاح کی لوگوں کی بیٹیوک کشور آپ پر شاید ایک مزم بھول رہی تھی کون سی تھی تو ایک بچی نے گڑھوں کے حوالہ دیا کھلا نظم تھی وہاں پڑھ ہی نہیں تھی اس نے بہت جگہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے لگا کہ اتنے مہجوان جب آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کی نفیق تھی ہے یہ بات کہ آج کا ریانسٹر ہے یہ ایووت ہے اس کا تنیکشن نہیں ہے ہمارے ریٹیشور یا ہمارے کلچر یا ہماری چیز سے تو یہ مجھے بہت thank you ریانسٹر ہے جی تو اچھی بات میں بھی یہی کہوں گا کہ ابھی بھیکل نے کہی کہ کئی چیزیں ہوتی رہی ہیں یہاں پر اس میں نئے آج کے بچے بچیاں لڑکیاں وہ سبائے انہوں نے دیکھا سنا جیسے جا میردین صاحب کو اور مشاعروں میں لوگ شریف ہوئے تو انہوں نے بہت دلچسپی سے سنا اور کوئی ظاہرہ دلچسپی نہیں کی واقعی لگتا تھا کہ وہ ان چیزوں میں انہوں میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور یہ چیز ان کے اندر ہے اس سے پڑھے کشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی بہت شکریہ بہت میری چولی کیسے کے ساتھ اس سیشن کے ہم ستاہم ہو گیا ہے آپ لوگا بہت شکریہ سننے کا سوال 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 جواب ہمارے بس بات نہیں ہمارے مہمانا بہت بہت شکریہ کیونکی پلیز کیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ